اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت میرا یوٹیوب چینل آج بات کریں گے بڑی ایمپورٹنٹ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ابھی ایک دو دن پہلے اور وہ ہے جی بوئنگ کامپنی کی انویسمنٹ انڈیا وہاں پہ اپنا وہ پلانٹ لگا رہے ہیں بنگلو رومے ایک بہت بڑی بات ہے دنیا میں جو دو بڑی کامپنیز ایرو پلینز بناتی ہے پسنجر پلینز بناتی ہے اس میں سے ایک بوئنگ ہے اور دوسری ایئر بس ہے فرانس کی یہ دو کامپنیز ایسی ہے جن کا پوری دنیا میں آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں یا اگر ٹریول کرتے ہیں تو انہی کے موسٹلی ان کے بنے ہوئے جہاز چل رہے ہوتے ہیں ان کا آنا میک ان انڈیا کا جو سلوگن ہے وہ اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی میں بات کروں گا پاکستان کی اور اس لئے کرتا ہوں کہ پاکستان میرا ملک ہے تو اس حوالے سے جب آپ اردگرد دیکھتے ہیں کہ آپ کے نیبرنگ کنٹریز میں یا پڑوس میں کیا چل رہا ہے اور پھر آپ کے ہاں کیا چل رہا ہے تو افسوس ہوتا ہے اس چیز کا لازمی سی بات ہے کہ یہ اتنی بڑی اوپرچنیٹی یہ بوئنگ کے لیے بھی انڈیا کے لیے نہیں ہے صرف کہ انڈیا کے لیے بڑی اوپرچنیٹی اٹھ سب بگ اوپرچنیٹی فور بوئنگ اس ویل اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی پاپولیشن کے کنٹری میں اور ایک مضبوط انٹرسٹرکچر اور ایک سٹرونگ اکانومی کے ساتھ وہ وہاں پہ گئے ہیں تو لازمی سی بات ہے کہ ان کو اس سے فائدہ ہوگا سکلڈ لوگ آویلیبل ہیں وہاں پر ہر قسم کے لیکن اس کا مقصد کیا اور باقی ہم لوگ کیا کر رہے ہیں ڈیٹیل میں جائیں گے اس کے اور اس میں جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ جن جن لوگوں نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیش چینل کو سبسکرائب کرنا بیل اور لائک کا بٹن دبانا بلکل نہ بولیں بات ہم کر رہے ہیں اس وقت کس چیز کی بات ہو رہی جی بوئنگ کی بوئنگ کے مختلف جہاز آپ کو ہر ائرلائن میں نظر تو آتے ہیں لیکن ان کا ایک جو پورا سیٹ اپ ہوتا ہے جو یہ کچھ یہ بناتے ہیں پوری بارڈی انجنز اور یہ سارا کچھ اس کے لیے انہوں نے ان لوگوں نے پہلے تو ایک بوئنگ کی دیل ہوئی ہے تقریباً 150 جو ان کے جیٹ سے یہ خرید رہے ہیں انڈیا 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 کامپنیز ان کو پرچیس کر رہی ہیں بٹ اس کے ساتھ پرائیویٹ سیکٹر میں ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ بوئنگ جو ہے وہ اپنا سیٹ اپ لگا رہی ہے انڈیا کے اندر یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ ان چیزوں کے لیے اگر آپ نے ایوییشن انڈسٹری کی بات کریں تو جب بھی کوئی چیز کوئی پارٹ خراب ہوتا ہے تو وہ اس کامپنی سے آپ آرڈر کرتے ہیں اور پھر دوبائی اور دوبائی سے پھر آپ کے پاس وہ پہنچتا ہے لیکن جس وقت ابھی یہ سیٹ اپ بن جاتا ہے کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو وہ چیز جو آپ پتہ نہیں کہاں سے منگوارے ہوتے ہیں وہ آپ کے ڈو سٹیپ پہ آویلیبل ہوگی ان ایشیا اس سے پہلے آہ شاید ہم بات بھی کر چکے ہیں کہ آہ جو بڑی کامپنیز ہوتی تھی ان کی پریورٹیز آہ جو ہوتی تھی وہ چائنا پریورٹی میں ہوتا تھا پریورٹی لسٹ میں ٹاپ پہ ہوتا تھا لیکن اب وہ شفٹ ہو کر انڈیا کی طرف آیا اچھے ہم اس ریجن میں رہتے ہیں میں بات کروں گا پاکستان کے حوالے سے کہ پاکستان میں بہت ساری کامپنیز تھی بوئنگ جیسی اور ایئر بس جیسی تو نہیں کہوں گا لیکن باقی کامپنیز ٹیلی کمیونکیشن میں اور چیزوں میں سروس انڈرسٹری میں بانکس تھے انہوں نے اپنا سیٹ اپ بہت ساروں نے یہاں لوکلی سیل آؤٹ کر کے اور وہ نکل میں کیا وجہ ہوئی یعنی اگر کوئی کمپنی کہیں پہ آپریٹ کرتی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ کہیں پہ دنیا کی پہلی کمپنیز ہے جو پاکستان میں کام کر رہی تھی اور یہاں سے انہوں نے اپنا بزنس وائنڈ اپ کر کے وہ چلے گئے دنیا میں ہوتا ہے میں یہ بلکل کلیم نہیں کروں گا کہ نہیں ہے ایسا جی پہلی دفعہ پاکستان میں وہ نو لیکن بہت کم ہوتا ہے اب اگر انڈیا مارکٹ میں یا چائنہ کی مارکٹ میں یا بنگلدیش کی مارکٹ میں یا کسی اور میڈلیسٹ کی مارکٹ میں کوئی کمپنی اپنا سرویسز دے رہی ہیں تو اس کو کلوز نہیں کرتی شیٹڈاؤن نہیں کرتی اس کو بلکہ اس کو وہ آگے لے کے جاتی ہے اس کو وہ بڑھاتی ہے اور یہی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے یہی سب سے بڑی ساکسس ہوتی ہے اس کنٹری کی اور اس کے اوپر ٹرسٹ کی کہ آپ وہاں سے اپنا سیٹ اپ جو ہے آپ نہیں ختم کرتے پاکستان میں اگر اس وقت ہم دیکھ لیں تو مطلب زیادہ تر چائنیز کمپنیز کام کر رہی ہیں میں مانتا ہوں اس چیز کو لیکن جو ایک ہوتا ہے کہ آپ کا ایک اچھی مارکٹ ہوتی ہے دنیا کی کمپنیز وہاں پہ آکے اپنا انویسمنٹ کرتی ہے اور ان کو ایک ٹرسٹ ہوتا ہے وہ ٹرسٹ انفورچنیٹلی انفورچنیٹلی ابھی تک ہم وہ ٹرسٹ گین نہیں کر سکے انٹرنیشنلی دنیا کی اگر کوئی کمپنی آتی ہے انویسٹ کرنے کے لیے تو ان کے سو ریزرویشنز ہوتی ہے سو کنسرنز ہوتے ہیں ان کے کلچرل ہے پھر اس کے بعد سیکیورٹی پولیٹیکل بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے جس کو دیکھ کر اور وہ پریشان ہو جاتے ہیں یعنی ابھی ریسنٹ ایکزیمپل ہے ہمارے ہاں انٹرنیٹ کا شٹ ڈاؤں پہلے چلے محرم میں ایک دو دن کے لیے ہو جاتا تھا وہ بھی صرف موبائل براد بینڈ کی بندش ہوگا کرتی تھی اور جو زیادہ سنسٹیو ایریاز ہوتے تھے وہاں پہ ہوتی تھی جو کم سنسٹیو ایریاز ہوتے تھے وہاں پہ نہیں ہوتی تھی اب انہوں نے کیا شروع کر دیا ہے موبائل براد بینڈ کو تو بول جائیں جو ہمارا دوسرا انٹرنیٹ ہے جو لینڈ لائن کنیکشن ہوتا ہے اس کو بھی یہ لوگ بن کر دیتے ہیں اب ایسی صورت میں یہ دیکھنے کو تو شاید لگتا ہوگا کیا ایک چھوٹی سی چیز ہے کیا ہوا یار اگر چار پانچ گھنٹے یا چھے گھنٹے کے لیے انٹرنیٹ بند ہوگا لیکن یہ خبر بہت ساری انٹرنیشنل اس طرح کی سائٹس ہیں جو اسی کے اوپر کام کر رہی ہوتی ہے اور ابھی یومن رائٹ کمیشن آف پاکستان کا جو ابھی دس دن پہلے شٹ ڈاؤن ہوا تھا انٹرنیٹ کا اس کے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ یہ بھی ایک بیسک جو رائٹس وائلیشن ہے اس کے اندر یاد ہے اب یہ چیزیں میں نے کہا نا کہ ہو سکتا ہے ہمیں ہمارے ہاں جو طاقتور لوگ ہیں ان کو یہ بڑی معمولی سی چیز لگتی ہوگی کہ کیا ہوا اگر ہم نے انٹرنیٹ کو بن کر دیا اچھا پھر کیا خبر آتی ہے پی ٹی ایک پریس لیلیز جاری کرتا ہے ٹویٹر پہ اپنے اوفیشل ایکاؤنٹ سے بتاتا ہے جی ٹیکنیکل فالٹ اچھا یہ ٹیکنیکل فالٹ یہاں پر صرف پاکستان کے اندر آتا ہے اور ہر ویکنڈ پہ آتا ہے یہ انٹرنیٹ اب کا تو نہیں آیا جب کا آیا ہوا ہے اس وقت سے لے کے ابھی تک آپ مجھے یہ بتا دے کہ اس قسم کی کوئی چیز کیا دیکھنے کو ملتی ہے نہیں آئی ڈونٹ تنگ سو ایسا نہیں ہوتا کہیں پہ بھی آپ چلے جائیں مطلب میں اگزمپل دے رہا ہوں افغانستان کی وہاں پہ بھی چل رہا ہوتا ہے بڑی انسرجنسی رہی بڑا جنگ رہی سب کچھ رہا لیکن اس کے باوجود آپ وہاں پہ چلے جائیں تو آپ کو انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی جو براد بینڈ اسپیشلی موبائل براد بینڈ اور ایک آدھ کمپنی کی سرویس تو بہت اچھی ہے ایون ترخم سے آپ کراس کر کے جب اس طرف آتے ہیں تو وہاں تک کیونکہ میں نے اپنے موبائل پہ چک کیا وہ چل رہا ہوتا ہے کیونکہ ان کی میں نے سیمز خریدی بھی ہے تو وہ میرے پاس ہے اب یہ ساری چیزیں یہ سارا کچھ یعنی آپ اگر اس کو لارج پرسپیکٹیو پہ دیکھنا شروع کر دیں تو بوئنگ ہو ایئر بس ہو دنیا کی ایمیزون ہو گوگل ہو یوٹیوب ہو فیس بوک ہو یا اس طرح کی اور بڑی بڑی کمپنی جو دنیا میں کام کر رہی ہیں پھر ہم کہتے ہیں جی یہاں پہ آتے نہیں سر وہ کیوں آئیں گے مجھے یہ بتائیں کہ ہم یہ والا جو حرکتیں ہم کر رہے ہیں انفورچنیٹ نہیں ٹھیک ہے اپنا نقصان تو ہم ملک کا نقصان کر رہے ہیں اپنا پرسنل نقصان یہ لوگ کبھی نہیں کرتے ہیں ویسے باہدر ہے ہمیشہ کنٹری کا نقصان ہوتا ہے وہ فیس کر رہا ہوتا ہے سارا کچھ اور لانگ ٹم پہ جب دیکھیں تو اس کا ریزلٹ بھی ہمیں مل رہا ہوتا ہے کہ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے پھر جب ہم دیکھتے ساتھ بنگلدیش ساتھ اندوستان ساتھ کوئی اور وہاں پہ لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں وہاں پہ ان کو یہ فکر نہیں ہے بوئنگ مطلب وہ سکین انٹرسٹیٹو کام ان دے انڈیان مارکٹ ایئر بس سکین انٹرسٹیٹو مارکٹ ایف سکسٹین بنانے والی کمپنی جو کیا نام ہے ان کا مارٹن کے کیا ہے اس طرح کا وہ یار مطلب بار بار کہہ رہے کہ ہم یہاں پہ آنا چاہیں کیوں اس کی کیا وجہ ہے کہ لیکھ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ یہاں پہ ہمیں ایک ٹرسٹڈ مارکٹ ہمارے پاس ٹرسٹڈ مارکٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایف سکسٹین کوئی انڈیان عوام نے تھوڑی خرید کیا وہ کوئی اڑانے شروع کر دینے یہ نہیں ہے یہ ٹرسٹ ہے کہ ادھر ایک سٹیبل گورنمنٹ ہوگی ان کی ایک کانسٹینٹ پالیسی کانسٹینسی ہوگی ان پالیسیز کے اندر اور یہ نہیں کیا جائے گا کہ کوئی ہمیں ڈر آدم کا کر اور کوئی ہمیں فریٹ کر کے کوئی کہے گا ہم باغ جائیں نو اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوگی یہ کانفیڈنس اس کی وجہ سے پھر ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں یہاں پہ جاؤں ہم کبھی شاید اس بارے میں سوچتے نہیں ہیں نہ ہم سوچنے کی کوشش کرتے ہیں میں نے کہا کہ یہ صرف بوئنگ کی بات نہیں ہے شاید یہ کوئی شروعات ہے اس کے آگے بہت ساری چیزیں ہیں یہ ایک چوٹا سا سٹیپ ہے ہمارے لئے تو بہت بڑا سٹیپ ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو اس مارکٹ کے حالے سے چوٹا سا سٹیپ ہے اور مجھے تو یہ بھی لگتا ہے چیز یہ بھی مجھے نظر آ رہی ہے کہ جو انڈیا کی اپنی کومپنیز ہیں جس طرح اڈانی گروپ ہے موکیشم بانی گروپ ہے اور بہت سارے ہیں مطلب ایک دو تین کو بڑے بڑوں کو ہم تھوڑا بہت پتا ہوتا ہے لیکن ان کے حوالے سے اگر ہم لوگ یہ دیکھیں تو وہ کیا کر رہے ہیں وہ بڑے بڑے بزنسز جو امریکہ میں یوکے میں فرانس میں جرمنی میں اس کو وہ پرچیس کر رہے ہیں یہ یہ مطلب ایک ایسی چیز ہے کہ کہ دنیا کے بڑے جائنٹ جو ہیں ہوں گے وہ سارے میڈین انڈیا ہوں گے یہ چیز آپ کو کیا بناتے ہیں جس کو کہا جاتا ہے نا یہ چیز آپ کو بناتے ہیں کہ آپ کا پوری دنیا کی اکانومی میں آپ کا ایک ہولڈ ہوتا ہے آپ کہتے ہیں جسے کہتے ہیں نا آپ بھیلا کے رکھ سکتے ہیں سب کو جس طرح کچھ عرصے پہلے تک امریکہ کا اکلیم ہوتا تھا اب توڑا سا ان کی گریپ ڈیلی ہوئی ہے لیکن رہا ہے ان کا بہت لانگ ٹرم تک یہ ان کے ہاتھ میں یہ چیز رہی ہے تو یہ ہوتی ہے ساری چیز ہے یہ ہوتی ہے پالیسیز یہ ہوتی ہے ایک ڈائریکشن یہ ہوتا ہے ایک وجن ہم نرندرہ مودی صاحب سے ہم پاکستانی دو لاکھ پرسنٹ ڈس ایگری کریں لیکن ایک بات پہ ایگری ہوں گے چوبیس کے چوبیس کروڑ جنتہ پاکستان کی کہ اس آدمی نے جس طریقے سے اندوستان کو لے کر وہ چلا ہے اور لے کہ جا رہے ہیں وہ میں کہتا ہوں کہ یہ میں نے کہا نا یہ بات ہمیں ماننی پڑے گی بے شک ہمارے ماننے یا نہ ماننے سے ان کو کوئی فرق اتنا سا بھی فرق نہیں پڑتا ایک پرسنٹ کا فرق نہیں پڑتا لیکن یہ سیکسس ہے ان کی کہ یہاں پہ بیٹھ کر ہم کہتے ہیں یار کیا بات ہے کیا کمال کا جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ اس آہ کیپٹن آب ڈا شپ جو ہے شپ کو کیسے لے کر جا رہا ہے اور کہاں سے کہاں پہنچاتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کی صرف یہ نہیں کہ بوئنگ آ کے انہوں نے وہاں پہ کر دیا تو ہم کہنے جی بڑی واوہ ہے نو اور بہت ساری چیزیں پانچ سو اور چیزیں ایسی چل رہی ہے جو میں نے کہا نا یہ چھوٹے چھوٹے ڈاٹس ہیں یہ ڈاٹس جب آپس میں ملیں گے پھر لکھ بتا جائے گا سب کو کہ ہاں یار کیا چیز کر کے انہوں نے دی گئے انڈیا اور کہاں پہ لا کے کڑھا کیا اس کو مطلب جسے کہتے ہیں کمپیٹ کرنے والے شاید سوچ تو سکتے ہوں گے لیکن پہنچ نہیں پانے یہ چیز میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یار کچھ سیکھنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کہہ کہ یہ ہمارا دشمن ہے بے شک آپ کہتے ہیں کہیں لیکن کچھ سیکھنے سیکھا تو جا سکتا ہے نا ان سے بلکہ بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے ایک انہوں نے ایک مضبوط ڈیموکریسی کو کیری کر رہے ہیں دنیا میں ہم جو مرضی کہہ دیں لیکن دنیا کہتی ہے the largest ڈیموکریسی of the world a word use ہوتا ہے واقعا ہم جو مرضی کہہ دیں یہ ہوتا ہے سب سے بڑی مسلم پاپولیشن آپ کی تقریباً پچیس چبیس کروڑ کی رہتی ہے ماں یہ بات ریکارڈ پہ ماننی پڑے یہ ساری چیزیں یعنی اتنی بلکل ڈیفرنٹ قسم کے ریلیجن کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں چھوٹے موٹے واقعات کا میں نہیں کہتا کہ نہیں ہوتے ہوں گے یا نہیں ہوں گے آئندہ بھی بلکل ہوتے رہے ہیں ہو رہے ہیں ہوتے رہیں گے لیکن لارڈ سکیل پہ نہیں چھوٹی موٹی چیزیں ہو سکتی ہے وہ کہیں پہ بھی پاسے بھلے کہیں پہ بھی ہو سکتی ہے یہ وہ چیز ہے یہ وہ پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں اور یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہ چیزیں کہاں سے کہاں آپ کو لے کے جاتی ہیں ہم اگر تھوڑا سا سوچ لیں تو یقین کریں بہت چیزیں بہتر ہو سکتی ہے اور ہم بھی میں یہ نہیں کہتا کہ ہماری پانچ ٹریلین کی اکانومی بن جائے گی نہیں پانچ ٹریلین کی نہیں بنے گی ہماری لیکن ایک ٹریلین کی تو بن سکتی ہے نا سات سو آٹھ سو بلین ڈالر کی تو ہو سکتی ہے ڈائی تین سو بلین ڈالر سے یہ تو ممکن ہے نا یہ ناممکن نہیں ہے but what the thing is کہ ایک ڈائریکشن تو ہم لے کے جانا شروع کر دیں ہم ساری زندگی اس کے اوپر لگے رہتے ہیں کہ یار آئی ایم ایف سے قرضہ کیسے لیں ہمارے ہاں اس کا یہ فارمولہ یہ سب سے بڑا فارمولہ سب سے بڑی سکسس ہماری یہ ہوتی ہے افسوس افسوس کے ساتھ دنیا سوچتی ہے براڈ ویجن کے ساتھ ہم سوچتے ہیں نیرو ویجن کے ساتھ اس کی وجہ سے پھر ہم دنیا سہم بڑے وہ بھی ہو جاتے ہیں جی دنیا ہمارے ساتھ بڑا ظلم کرے بڑی زیادتی کی ہے یہ اس طرح کچھ بھی کوئی کسی کے ساتھ نہیں کرتا نہ کر سکتا ہاں اگر کچھ کرتے ہیں کر سکتے تو ہم خود اپنے ساتھ کرتے ہیں کوئی کسی کا کچھ نہیں بیگار سکتے ہاں اگر آپ کی ڈائریکشنز بہتر ہیں آپ کی پولیسیز اور یہ بھی نہیں ہے کہ یہ کوئی بٹن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بٹن دبا دے گا کوئی کاکڑ صاحب تو بلاول صاحب یا کوئی اور صاحب آ کے بٹن دبائے گا اور سٹ ہو جائے گا یا جنرل منیر صاحب آسیم منیر صاحب نہیں ایسا کوئی بھی نہیں کر سکتا ہاں اس کے لیے ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک مستقل مزاجی چاہیے ایک جسے کہتے ہیں کہ یونٹی چاہیے ایک پروپر ویجن اور ڈائریکشن چاہیے ہوتا جائے گا آہستہ آہستہ سے لیکن جب ہم ڈائریکشن سی دی پکڑ لیں گے تو ہماری چیزیں اٹومیٹکلی بہتر ہونا شروع ہو لیں ایدر وائز میں نے ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں یہ بوئنگ کی خبر نہیں اس سے پہلے بھی بہت ساری ایسی خبریں کہ ہم یہی خبریں دیتے رہیں گے اور اپنے آپ کو یہ کہہ کے کوشتے رہیں گے کہ آپ پتہ نہیں ہمارے ہاں کب اس قسم کی چیزیں یا اس سے ملتی جلتی چیزیں کب میں یہ نہیں کہتا کہ سارا کچھ نیگٹیو جا رہا ہے لیکن جس پیٹ سے جا سکتا تھا یا جس پیٹ سے جانا چاہیے افسوس کے ساتھ وہ نہیں گیا اور اس کی وجہ سے ہم لوگ پیچھے رہے ہیں خیرے نہیں ایک بہری ایمپورٹنٹ نیوز اپ ڈیٹ تھی میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کرلوں ملتے کی سون نیوز اپ ڈیٹ میں تب تک کے لئے ٹھیک کیا اور بائی